میرے چینل میں خوش آمدے آج ہم بات کریں گے بکشش یا تا پہ کہ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ بکشش یا تا حاصل ہوگی ہے تو اس کی کیا تابید ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کو کوئی چیز بکشش میں ملے تو معلوم ہونا چاہیے کہ بکشش میں کیا ملے سونا یا چاندی یا کپڑا بکشش دینے والا معلوم شخص ہے یا نامعلوم مرد ہے یا عورت جب سب باتیں دریافت ہو جائیں تو تابید بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر پسندیدہ چیز ہے تو نیکی اور خیر ہے اور اگر معلوم ہے کہ کس شخص سے بکشش ملی ہے تو وہ اچھا نہیں ہے اگر بکشش دیکھ کے واپس کر دیا تو وہ بھی اچھا نہیں ہے مال جانے کی دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کو میوہ یا کپڑا یا کوئی شیری چیز یا میٹھی چیز بکشش ملی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو جو حاصل ہوگا وہ امدہ ہوگا اور اگر ایسائی یا یہودی سے کوئی بکشش ملی ہے تو اس کا دین خطرے میں ہے اور اگر ایسائی یا یہودی دیکھیں کہ مسلمان سے کوئی بکشش ملی ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر دیکھیں کہ اس کو کسی نے بکشش دیئی ہے اور اس نے شکریہ ادا کیا ہے تو مال کی زیادتی اور تندرستی ہوگی اور اگر شکریہ نہیں ادا کیا تو پھر اولڈ ہے اسی طرح کہ اگر کوئی دیکھیں کہ بکشش کو اچھی چیز ہے لیکن بکشش دینے والا شخص کمینا ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے اور اسی طرح اگر بکشش مناسب ہے اور دینے والا شخص کو نیک اور صالح ہے تو پھر مال اور دولت ملے گی اگر دیکھیں کہ بکشش کسی امیر شخص سے ملی ہے تو پھر مال ملنے کی امید ہے اور اگر دیکھیں کہ بکشش کسی نیک دیندار یا بزرگ سے ملی ہے تو مال حلال ملے گا اگر دیکھیں کہ باچہ سے بکشش ملی ہے تو پھر بڑی مقدار میں مال حرام ہاتھ لگنے کی امید ہے یہ تو بکشش سے متعلق تھے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب شکریہ